دوستو پیجنز کو بھی یہ دیکھے بگا رہے ہیں اور ریبٹس کا نام بھی دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ رکھ دوں دوستو وہ والا ذرا السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے دوستو آج دوستو آج مارے منی دو میں دوستو سموک چیک کریں یار کتنی زیادہ سموک ہوئی پڑی ہے دوستو میں خود ہڑا آنوں یار اتنی زیادہ سموک دوستو میں نا سارے پیٹس کو اندر ہی جا کے ڈائٹ ڈال دیتا ہوں دوستو میں نا ابھی نا پینٹ سٹی کے نا اندر آ رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں دوستو ہم نے نا سب پیٹس کو نا دوستو کور کر کر ماشاء اللہ رکھا ہوئے دوستو یہ دیکھیں میں نا تھوڑا سا کپڑا اٹھا دیا تو ایک کیج میں مارا سلطان ہے دوستو ہمارے چلی ملی ہیں اور تری ایڈیٹس ہیں دوستو لیکن نا ملی نا تری ایڈیٹس کو کافی زیادہ پڑی شان کر رہی ہے جلدی سے دوستو ہمنا یہ ساڑے کے ساڑے کپڑے اٹھا دیتے ہیں اور پھر دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کپڑے ہم نے کہاں رکھنے ہیں اور اپنے سب پیٹس کو اندر ہی فیڈ کیسے کرانا ہے تو لیں جی دوستو ہم نے نا اپنے ساڑے پیٹس کے اوپر سے نا دوستو یہ کپڑے بغیرہ اتار دی ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے نا ساڑے کے ساڑے پیٹس بلکل ٹھیک ہیں دیکھیں دوستو ہمارے نا ریبٹس بھی ماشاءاللہ بلکل ٹھیک بیٹھے ہیں دوستو ہم نے نا سب کی ڈائیٹ پہ گرہ رکھی ہوئی ہے یہ دوستو ریبٹس کی ڈائیٹ ہے اور یہ دوستو مڈگیوں کی ڈائیٹ ہے جلدی سے ان کو ڈال لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اپنے ریبٹس کو کھولتے ہیں دیکھیں دوستو میں ریبٹس کو پہلے کھولنے لگا ہوں یہ دیکھیں دوستو نے کیج کتنا ضائف گندہ کر دی ہوئے ہے تو ادھر کھا لیں گے اب دوستو دکس بیبیس کو بھی کھولتے ہیں یہ دوستو تھوڑے سے پکڑ لیتے ہیں پہلی دفع دوستو میں نے کسی دکس بیبی کو اپنے آت سے ڈائیٹ کھلا رہا ہوں دوستو مجھے بہت زیادہ سکون ملڈا ہے دوستو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے دیکھیں دوستو فانلی دوستو ماشرہ سے دھوپ نکل آئی ہے اور موسم دوستو بلکل فریش ہوج گئے در سے دوستو میں نے اپنے بجینس کو بھی کھول دیا اور دوستو مجھ سے نا گلتی ملی نکل گیا دوستو وہ دیکھیں کیاری کا نا کیا حال کر رہی ہے دوستو ابھی میں نے سوچا تھا کہ اپنے ریبیٹس کو کھولنگا دکس بے بز کو کھولنگا اور پی دینس کو کھولنگا لیکن دوستو غلطی سے میلی کھول گئی ہے ابھی دوستو اس کو پکڑنا اس کو بند کر دینا کیونکہ دوستو ان کو اول ڈیری میں نے اندر ڈائٹ ڈالی ہے تو ابھی دوستو میں نے کہا کہ میں نے ملی کو پیرٹ سٹی کے اندر بند کر دیا دوستو ایک مارا ریبٹ ادھر ہے سارے کے سارے پیجنس دوستو مارے کیاڑی کی طرف ہے اور ایک ریبٹ دوستو مارا ادھر ہی کہیں تھا یہ دیکھے دوستو یہ پیچھے شپا بیٹھا ہے دوستو یہ ہے یہ ادھر بیٹھا ہے اور ماشاءاللہ دوستو مارانا چھوٹ کو بھی اڑنا سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو ابھی میں سوچ رہا ہوں ان کو ریبٹ ہون میں دوستو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں دوستو ان کو ڈائٹ ڈال دیتے ہیں جنگلی دوستو سپیروز نانا سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے دوستو مارانا کو بھوتروں کو میں نے ڈائٹ ڈال دی ہوئی ہے ملی بھی دوستو بھائی رہنے کی کوشش کر دی ہے یہ لے دوستو میں نے ان کو ان کی ڈائٹ بھی ڈال دی ہے ماشاءاللہ سے اور ایک ریبٹ دوستو پیجنس کے ہاؤس میں چلے گیا ہے یار پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے پیجنس کیا اس میں ادھر بھی نہیں ہے یہ دیکھے پھر یہ لے دوستو میرے بھی اس کو پکڑ ہی لیا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھے کتنا زیادہ پھرتیل ہے یار تم کھانا کھاؤ کیا تم پھر رہے ہو یہ دیکھے تمہارا دوستی یار پارٹنر تمہارا کھانا کھا رہا ہے تم بھائی وہاں کہیں وہاں بھوتروں کی طرف دوستو دیکھیں انہوں نے نہ مٹی میں بس کومتے رہا اور ان کو کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا پڑ بھی ان کے کھاٹے ہوئے لیکن چھٹکو دوستو ماشاءاللہ سے اڑتا ہے اس کا ہی ڈڑ ہے بس کئی مرگیوں سے ڈڑ کے یہ اڑنا چاہے ان کو دوستو دے ڈائیٹ ڈالی ہے اور یہ دوستو پیاری میں گسے ہوئے ہیں چلو یار ڈائیٹ نہیں کھانی تم لوگانے صبح ہوگی ہے یار ڈائیٹ تو کھالو اپنے تو اب دوستو ہم نے اپنے دکس بیبی اس کو بھی دوستو باہر نکال لیتے ہیں دوپ دوستو کافی زیادہ آگی ہے تو اس کو بھی دوستو باہر نکال لیتے ہیں ایک طرح دوپ میں پھر رہیں گے اور دوسرا دوستو اپنا نہا بھی لیں گے یہ دیکھیں سیدھا پانی میں جانا مجھے پہلے پتا ہے ان کا ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے ریبٹس بھی ڈائیٹ کو کھا رہے ہیں ہمارے پیجنس بھی ڈائیٹ کو کھا رہے ہیں مرگوں نے ڈائیٹ کھا لی ہے اور ماشاءاللہ دیکس بھی اپنا پانی پی رہی ہیں ڈائیٹ کھانے کے بعد دوستو انگینہ چارجنگ کھول ہو جاتی اب اس نے پکڑا نہیں جانا دیستو کتنا زیادہ تیز دوستو پیجنس کو بھی یہ دیکھیں اس کی بیٹری چارج ہے اب اس نے پکڑا نہیں جانا یہ سارے پیجنس اس نے بھکا دی ہیں خودکو نے دوستو harnessو ان کی ڈائیٹ پہ بھی قبضہ کھا لیا یہ دیکھیں بھکا بھکا رہے ہیں یہ دیکھیں تھک Any کے ڈائیٹ بھی ماشاء اللہ سے کہا رہے ہیں یہ والی فیمیل دوستو لگتا پھر سے انڈے دینے والی یہ ساڑھے پیجنز ادھر ہیں یہ والی فیمیل دوستو باہر نہیں لکھلی مجھے لگتا دوستو آج کل میں یہ بھی انڈے دینے گی آج دوستو ہم نے اپنی دکس بیبیز کا نام بھی سلیکس کرنا دوستو مجھے جو اچھا لگ رہا ہے ان کا نام دوستو ایک دوسرے کے بغیر دوستو یہ رہتے ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے ایک نام ان کا پیادا لگا دوستو جو میلا اس کا نام بڑک دیتے ہیں جی مجنو اور جو دوستو فیمیل ہے اس کا نام بڑک دیتے ہیں جی لیلا دوستو کیسا نام ہے اور ریبٹس کا نام بھی دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ رکھ دوں دوستو وہ والا ذرا پتلاس ہے اور یہ والا ذرا موٹو ہے ماشاء اللہ اس کا نام آج سے پتلو اگر آپ لوگ بولیں گے تو دوستو ان کا نام چینج بھی کر دیں گے اگر آپ کو ناپسند آیا اور کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے ہمارے لیلہ مجنو اور ہمارے موٹو پتلو آپ کو کیسے لگی ہے دیکھیں ملی کے ساتھ پنگے کر رہا ہے یار یہ ملی وہ دیکھیں اس کو مار بھی رہی ہے یار پتلو نہ کرو یار جس کے بال نہیں ہے دوستو وہ پتلو میں ہے ادھر سے اور جو موٹو ہے اس کے بال ہیں ماشاءاللہ دوستو میں سوچ رہا ہوں ان کا اپتلاب بھی ہونا چاہیے جس میں یہ کھیلے کودے ہمارے پاس دوستو مینی دو میرا جگہ تو کافی زیادہ ہے دوستو تو میں سوچ رہا ہوں دوستو ریپیٹ آؤس کے ساتھ کیوں نہ ہم ڈقز ٹاؤن بھی بنا دیں دوستو دکس آگیں ہیں تو دوستو ان کا پاؤنڈ ہوگ怪 رہا تو ہونا چاہیے تو ہمارے پاس دوستو بینا دو جگہ ہے دوستو ایک جگہ یہ ہے اور ایک جگہ دوستو وہ ہے ادھر بھی پیادہ لگے گا ڈقز ٹاؤن اور ادھر بھی پیادہ لگے گا دوستو ادھر ساتھ میں ریبٹس ہیں تو زیادہ پیارا لگے گا اور ادھر بھی دوستو پیارا تو خیر لگے گا لیکن دوستو ابھی نقشے کی حال سے کہ ہمارا نقشہ دوستو کیسے ہے اگر تو ہمارا نقشہ گول والا ہوا تو پھر ادھر بنے گا اگر دوستو ہمارا نقشہ جو ہے وہ ڈبے سائز والا ہوا چوڑس ہوا تو پھر ادھر بنے گا ماشاءاللہ دکس بھی میرے پیچھے ہی آ رہی ہیں یار لیلا مجیروں ہمارے ایک دوسرے کے بغیرہ رہتے نہیں ہیں ماشاءاللہ تو دوستو ابھی انٹروں کا انتظام کرتے ہیں اور پھر دوستو کل انشاءاللہ اپنے دکس ٹاؤن کا پاؤنڈ کرنا کام سٹارٹ کریں گے پریشان نہ ہو یار تمہارا پاؤنڈ بنا رہے ہیں یار دوستو مارا رہی بٹا اسے ماشاءاللہ سے اگر ویسے دکس ٹاؤن بھی بن جائے تو بہت زیادہ دوستو مزا آئے گا دوستو اور ہمنا پھر اور بھی زیادہ بیبیز لاکر اس میں چھوڑیں گے جب دوستو مارا پرو پر ایک ڈکس کرنا ہاؤس بن جائے گا پھر دوستو ہمنا پہت زیادہ ڈکس بھی لائیں گے دوستو اور پھر دوستو تقریباً 20-30 ڈکس بیبیز لائیں گے اور پھر دوستو ان کی ٹیک کرنے میں بھی دوستو اور بھی زیادہ مزا آئے گا تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا تو جلی سے سبسکرائب کرتے اور ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک تو یار کیا ہی کرو تو یار اب انہیں نیچے کچھ سبسکرائبرز آئے ہوئے تھے میں ان کو سب کو نہ چھوڑ کے چلے گیا تھا یہ میں نے آت میں سٹیک پکڑ لیا ابنا کسی کو میں ریبٹس کے پاس نہیں آنے دوں گا تو دوستو ان کا ساڑا چاڑا خراب کر دیتے ہیں ریبٹس دوستو ادھر دیں گے اور ان کو دوستو میں ادھر سے بگا رہے تو یہ دیکھیں سٹیک سے کام آئے گا دوستو ابنا یہ ساڑے ادھر باگ گیا ہے اب دوستو جب یہ کیاری کی طرف جائیں گے تب بھی یہ والی سٹیک کام آئے گی باقی دوستو میں دکس ٹاؤن کی بات کر رہا تھا آپ سے دوستو یہ والے جو پتھر بیچ میں سے ٹوٹے ہوئے ہیں انٹے بھی ٹوٹی ہوئے ہیں اور بیچ میں سے دوستو پتھر بھی ہیں اور دوستو میں کہا رہا تھا یہ والے جو پتھر ہے نا دوستو یہ خاص میں نے نا دکس ٹاؤن کے لئے سوچے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ آج وہ دن آ چکا ہے انشاءاللہ آج ہم پتھر کو بھی ٹکورڈ کریں گے اور ساتھ میں دوستو یہ جو روڑے ہو گیا نا ان کو بھی دوستو ہم سیدھا پتھرہ کریں گے اور دوستو آج میں نے ریسائیڈ کرنا ہے کیا دکس ٹاؤن ادھر بنا رہا ہے یا پھر ادھر بنانا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک رابٹ اندر تھا اور ایک دوستو پتہ نہیں کہا چلے گا ایک دوستو یہ اور ایک دوستو اندر ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ایک ماشاءاللہ سے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا دوستو باہر نہ کھا پی رہا ہے اب بھی دوستو ان کو نہ آور ڈائیٹ نہیں دی نہیں کمنٹ آیا تھا کہ آپ ان کو نہ آور ڈائیٹ دیتے ہو تو آج ہم نے دوستو ان کو صبح ہی ڈائیٹ دینی ہے تو پہر میں ہم نہیں دیں گے پھر دوستو ہم اس کے بعد شام میں دیں گے یہ دیکھیں دوستو سٹک کہا گئی یہ پڑ پہلے ہم نے ان کو چھوٹا سا لائے تھے دوستو ہم نے انشاءاللہ کال اپنا نا ڈکس ٹاؤن کا کام سٹارٹ کر دیں گے اور دوستو یہ والی جو مڑگی ہے نا یہ آپ کو نئی مڑگی لگ رہی ہوگی یہ ہے نئی مڑگی ہے دوستو جب ہم اپنے ڈکس کو اور ڈائیٹ کو دوستو لائے تھے تو ہم نے اس کو بھی لائے تھے دوستو ہمٹی کو ڈمٹی کو ہم نے دے دیا اور اس کی جگہ پہ دوستو ہم نے یہ انڈر والی مڑگی لے ہیں کل دوستو نے اس نے بھی انڈہ دیا تھا لیکن میں آپ کو دکھا نہیں پیدا کیونکہ رات کو اس نے دیا تھا دوستو جب میں اندر رہا کریا تھا تب اس نے اندر دے دیا تھا دوستو یہ ہے جی ماری نیو مڑگی ماشاللہ سے جی میں نے آج ہی آپ کو نا انٹرڈکشن کروا ہے اس کا دوستو پتہ نہیں فارم والوں نے اس کو فیڈ کے ساتھ پالا ہوئے کیا کیا ہوئے اور ایک اور دوستو میں نے چیز دیکھی ہے اس میں یہ دیکھے دوستو اس کا وزن بھی کافی زیادہ اور اس کی دوستو جو چونچ ہے نا یہ نے توڑی ہوئی ہے چلے کوئی بات نہیں دوستو یہ ماشاللہ سے ماری بھی نہ لڑ لیا تو یہ ریبٹ کے ساتھ کافی لے لیکن ان سب کے نو انٹری ہے ملی دوستو مجھے لگتا ہے وہ دیکھیں کیاری کی طرف کیا یار دیکھیں اس کی حالت دیکھیں مٹی سے فل بڑھ گئی ہے یہ ساری مٹی لالا گمینی دو میں دوستو کھلا رہی جاتے ہیں انہوں نے گند ڈال لیا یار اب جب دوستو یہ انڈہ دے گی میں اس کا انڈہ دکھاؤں گا اس کا انڈہ دوستو ملی سے کافی بڑا انڈ ہے دیکھ رہا ہے پیچھے ہو جو یہ والی مرگی دوستو فیٹسوں نے پالی ہوتی ہے نا تو ایک دو دن ہم اس کو باجرہ کھلائیں گے تو یہ بھی ماشاللہ سے ایکٹیو ہو جائے گی ابھی فلال یہ نا کہتی پی تھی سہی ہے لیکن اتنا باگتا تو ہوتی نہیں ہے دوستو ایک رہا ہے ماشاللہ سے اندر ہی ہے تو دوستو ابھی نا میں چوک پہ لانے لگا ہوں دوستو اپنے مائنڈ میں بھی نقشہ وغیرہ بنا لیتے ہیں اور دوستو ادھر بھی نقشہ وغیرہ بنا لیتے ہیں اپنے ڈکس ٹاؤن کا انشاءاللہ دوستو یوٹیوب پہ پہلی بار ڈکس ٹاؤن ہم بنائیں گے اور دوستو انشاءاللہ مد ڈکس ٹاؤن بنائیں گے دوستو مد ری بیٹا اس کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اس کی جگہ اگر سیمٹ کو ہوتا جتنا زیادہ پیارا نہ لگتا فانری دوستو میں نے نا ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ڈکس ٹاؤن بنائیں گے جی مد ڈکس ٹاؤن ماشاللہ مٹی کا بنائیں گے بہت دیار سمجھ کے لیا تھا اس کو بھی مد ڈکس ٹاؤن انشاءاللہ ہم کل بنائیں گے ڈکس بیبیز ہمار سکون سے دوستو دوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوڑیاں ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اور اس کو دوستو میں چوتھی مرتبہ منہ کر چکا ہوں یہ پھر گھوم کے نا ادھر ہی آ جاتی ہے دوستو پتہ نہیں اس کو کیا بات ہے دوستو میں نے نا ادھر نا سٹیک لگا دیا یہ دیکھیں ماشاللہ اوپر کالو بھی بیٹھ گیا ماشاللہ نے ادھر سٹیک لگا دیا اب رام سے ادھر سے بیٹھے رہیں گے اور دوستو سلطان کو میں نے نا بائیٹ چھوڑ دیا ان سب کو میں نے بند کر دیا کیونکہ دوستو ملی نا سلطان کے بال اکھارتی ہے پتہ نہیں کیا کرتی ہے میں نا آپ کو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا میں ریکورڈ نہیں کر پایا دوستو باقی میں نے نا یہ کھڑگوشے کو نا ڈائیٹ بگیرہ ابھی ڈالیا شام کو پھر ڈالیں گے تو پہر کو دوستو ہم ڈائیٹ ان کو نہیں ڈالیں گے اور ڈکس کو دوستو د ترہا دوپ نکل دیا تو میں پانی میں چھوڑتا ہوں اگر دوپ نہ آنے کلی تو آج پھر ہم ڈکس کو پانی میں نہیں چھوڑیں گے پھر کل انشاءاللہ ہم ڈکس ٹانوی بنا کے اس میں چھوڑیں گے تو باقی دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور آپ کے اپنے چینل گلیت بیٹ ٹیلی کو سبسکرے بھی لازمی کیجئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ موسیقی